ایکو نائٹ ایک زہر ہے جس کا انسانی جسم پر مختلف حصوں پر اثر پڑتا ہے اور وہ اثر بعض ڈاکٹروں نے ایکو نائٹ کے استعمال سے خود موین کیا ہے اس کو کہتے ہیں پروونگ ایک دوائی کا پروف کرنا یہ ایک طریقہ ہے جو ہنیمن نے خود اجاد کیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ جب تک ہم ہر زہر کو اپنے اوپر استعمال کر کے بہت باریک نظر سے اس کے اثرات کا مشاہدہ نہ کر لیں اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کن بیماریوں میں یہ مفید ہوگا اور کن شرائط کے ساتھ یہ مفید ہوگا تو پروونگ میں انہوں نے بہت قربانی دی اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے شاگل تھے یا دوست تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا پروونگ کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ ایکو نائٹ کو یہ اور کسی زہر کو خالص حالت میں اسی طرح دے دیں ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر ہومیپیتھک ڈوز میں بھی ایک دوائی کو بار بار دیا جائے جبکہ اس کی ضرورت نہ ہو تو جسم اس بار بار کی چوٹ سے مروب ہو جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ رد عمل دکھائے وہ اس سے مغلوب ہو جاتا ہے اس سے پھر اس پر اس میں علامتیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن اتنی خطرناک نہیں ہوتی کہ وہ جسم کو مار دیں یا انسان کو گھرے نقصان پہنچائیں بلکہ وہ عارضی ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو طریق ہے پروونگ کا یہ خالص زہر سے نہیں بلکہ زہر کی اکسی حالت یعنی ہومیپیتھک حالت سے پروونگ کی جاتی ہے اس لیے ہلکی رہتی ہے بہرحال یہ پروونگ کا لفظ جب بھی کبھی آئے گا کہ فلان پروف اس سے مرادیہ ہوتی ہے آپ کتابوں میں پڑھیں گے یہ بھی آپ کو سمجھا دیں کیا مراد ہے